اسلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو یہاں میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلوں کہ اگر آپ کے پاس آئی سی کی گرین اپروول نہیں ہے یا آپ کو کئی بار جہاز سے آف لوٹ کر دیا گیا ہے یا آپ کو یو اے ای سے آئے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اپنا اپی آئی اپ ڈیٹ کروا کے واپس یو اے ای جا سکتے ہیں اپنا اپی آئی ہم سے اپ ڈیٹ کروانے کے لیے آپ ہم سے ہمارے ویڈیو نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈیو نمبر آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں سکرین پر بھی نظر آ جائے گا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف امارات میں چھے قسم کے ویزوں پر پابندیوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ویزا ایمیگریشن لیبر بین کے حوالے سے انتہائی اہم قوانین کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے ساہدہ عرب امارات میں دبائی میں ملازمت کے دوران کون کون سے ویزا پر پابندی آئید ہو سکتی ہے اس بارے میں معلومات ہونا یو اے ای میں ملازمت کرنے والوں کے لیے لازمی ہے تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال یا قانونی پیچھتگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کون کون سے ویزا پر پابندی آئید ہو سکتی ہے تو مستقل رہائشی ویزوں پر پابندی آئید کی جا سکتی ہے اس کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو دوران ملازمت کسی جرم یا کیر قانونی حرکت کے مرتقب ہوں فیڈرل ڈپارٹمنٹ ایسے افراد کا مکمل ریکارڈ میں حفوظ رکھتا ہے اس کے بعد آتا ہے لیبر ویزا یہ درد زیل صورتوں میں نافذ کیا جاتا ہے ملازمت کا مہائدہ ختم ہونے پر ملازمت دینے والی کمپنی کے جانب سے ویزے کی تجدید کی درخواست نہ دی گئی ہو سالہ سرویس سے قبل ان لیمیٹڈ لیبر کانٹریکٹ کا خاتمہ ہونے پر لیمیٹڈ لیبر کانٹریکٹ مقررہ تاریخ سے قبل ختم ہونے پر خیمہ کی ویزا پابندی بغیر کسی قانونی وجہ سے نوکری چھوڑنے والوں پر چھ ماہ ویزا کی پابندی آئیت کر دی جاتی ہے جو یو اے کی وزارت لیبر ملازم کے لیبر کارڈ کیا ورک پرمیٹ پر لگتی ہے تہام اس پابندی کی وجہ سے یو اے میں داخل ہونے پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی جاتی خلا پابندی لیمیٹڈ کانٹریکٹ کے تکمیل پر جب آپ کسی ملازمت سے استیفہ دیتے ہیں اور لیبر منسٹری کے خلاف کیس بھی ہار جاتے ہیں تو آپ پر ایک سال کی ویزا پابندی آئیت کر دی جاتی ہے ملازمین کے ویزے ختم ہونے سے قبل امپلائر کو چاہیے کہ وہ ویزوں کی تجدید کا عمل شروع کر دے ورنہ ایک سال مکمل ہونے پر ویزا خود کارڈ طور پر ختم ہو جاتا ہے تاہم یہ پابندی درد زیل صورتوں میں اٹھائی بھی جا سکتی ہے آسٹر شخص کم از کم ہائی سکول تک پڑھا لکھا ہو اس کی سیلری پانچ ہزار درم ہو ڈپلوما ہولڈر کی سیلری سات ہزار درم ہو بیچلر ڈگری ہولڈر کی سیلری بارہ ہزار درم ہو گریشن ویزا اس ویزا پر پابندی کی وجہ سے کوئی ملازم یو اے میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس نے ان جرائے تکاب کیا ہو تو وہ کسی بھی سوٹ میں یو اے میں داخل نہیں ہو سکتا کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث رہا ہو کرستہ ہندہ ہو اس کا دیا گیا چیک باؤنس ہو گیا ہو یا اس نے کسی سے جن سے زیادتی کی کوشش کی ہو تو امیگریشن اس پر پابندی آئیت کر دیتی ہے ویزا میں ویزا بین سے محفوظ کیسے را جا سکتا ہے پہلی چیز آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کی کمپنی نے اپنے ویزے کی توسیع کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں ہیں یا نہیں اس کے لیے کمپنی وزارت لیبر میں اپلائے کرتی ہے اگر آپ نے ملازمت تبدیل کی ہے تو یقینی بنائیں کہ نئی کمپنی آپ کو ویزا لے کر دے رہی ہے یا نہیں مارات کی حکومت کے جانب سے آئیت کیے جانے والے قوانین سے باخبر رہیں خاص طور پر ملازمتوں کے بارے میں بننے والے نئے قوانین یو اے میں اپنے ویزا سپانسر سے رابطے میں رہیں وہ آپ کو ممکنہ ویزا بین کے بارے میں بھی بتائیں گے اگر ویزا پر پابندی آئیت ہو جائے تو صرف آپ کا سپانسر ہی وہ پابندی ہٹا سکتا ہے یو اے کا رہائشی ویزا بھی صرف اور صرف امپلائر اور سپانسر ہی منسوخ کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام فیس بوک اور ویڈس اپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بغیر آئی سی اپروبل کے واپس یو اے جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے ہنڈرڈ پرسن ٹراول کر سکتے ہیں ہم سے اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کروانے کے لیے آپ ہم سے ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا یو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ